اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاگ آج ہم جا رہے تھے تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے جمعہ کا دن تھا تو میرے حزبن نے جانا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سی شاپنگ کر لیں گے تو بس یہ سٹور کے بیک پہ جو ہے انہوں نے تھوڑی ٹرولیز کے لیے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے تو بس ٹرولی لینے جا رہے ہیں ٹرولی لے کے واپس ہم چلتے ہیں دوبارہ سے سٹور کی طرف یہ ساتھ میں میرا بیٹا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کتنا اچھا اور کتنا سنی ہے پس یہ کوئن ڈال کے جو ہے میں نے ٹرولی لے لی ہے یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں جی واپس سٹور کی طرف ٹھیک ہے بیٹا میرا بیٹ کیا تھا ٹرولی کے اندر اس کو میں نے زبردستی بٹھایا تھا تو میں نے یہاں پر اس کو بولا تھا کہ آپ ہینڈ ویف کر دو تو وہ ہینڈ ویف کر رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی تھوڑے باہر کھڑے میں ہیں اور موسم جو اب بہت اچھا ہے جی جناب پہنچ گئے ہیں ہم سٹور کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے باہر بھی کافی جو فروٹس اور ویجٹیبلز وغیرہ ہیں فریش وہ ساری انہوں نے باہر بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں اج کافی رشت تھا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا دھوپ نکلی بھی تھی اور لوگ انجوائے کرنے کے لیے بھی نکلے تھے کچھ فرائیڈے تھا تو کافی جو تھا باہر کی طرف لوگ نکلے ہوئے تھے اچھا جی اب یہاں با میں نے اپنی تھوڑی ضرورت کی چیزیں جو تھی وہ لے لی تھی کیونکہ کچھ نزد جو ہے ہم دعوت کا بھی سوچ رہے ہیں کرنے کا افتاری فیملی کی تو بس اس کے لیے بھی تھوڑی بہت چیزیں مجھے چاہیے تھی تو وہ میں خرید رہی تھی اچھا ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مینگوز جو ہے نظرانے شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی وہ مینگوز میں ٹیسٹ نہیں ہے جو کہ ٹھیک اچھی گرمیوں میں ہوگا روح افتار کے بغیر تو آپ کو پتا ہے ہم جہاں بھی چلے جائیں ہماری افتاری نامکمل ہوتی ہے تو بس یہ کچھ چیزیں میں خرید رہی تھی ڈیٹھ چاہیے تھی مجھے وہ میں نے لی تھی میرا بیٹا یہاں پر کہہ رہا تھا کہ میں سکول میں اورنج کھاتا ہوں تو مجھے اورنج بھی لے کر دیں کیچپ لی تھی میں نے اور پھر ہم نے تھوڑ ڈرنکس لے لیے بس اس طرح سے جو کچھ یاد آ رہا تھا کیونکہ جو میں نے لکھا ہوا تھا نا اچھلی وہ میں گھر پہ ہی بھول گئی تھی تو بس جو میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ چیزیں مجھے لینی ہے تو وہ میں لے رہی تھی آپ دیکھ رہیں کہ سٹور ماشاءاللہ سے کافی بھرا ہوا ہے موسیقی موسیقی گوشت کے سیکشن میں جو تھا جمعے کے وجہ سے بریک تھی تو ہمیں تقریبا ہاف این آور انتظار کرنا پڑا تھا آدھے گھنڈے کے بعد وہ لوگ آئے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے چکن اور میٹ وغیرہ جو تھا وہ پائے کیا تھا یہاں پر میرے بیٹے کو نظر آگئی تھی آئس کریم کے فریزر تو بس اس نے جو تھی اپنی پسند کی آئس کریم یہاں سے لینی تھی وہ اس کو بائے کر کے دیئے میں نے موسیقی تو بسی یہ ہمارا ہے واپسی کا سفر میرے ہزبن جبا کی نماز پڑھ کر آگئے تھے تو تھوڑا جو ہم نے سمان لینا تھا وہ لیا اور پھر ہم واپس گھر کی طرف آگئے گھر میں آتے ہی میں جو سب سے پہلا کام کرتی ہوں وہ ہے گوشت کو واش کر کے اچھی طرح سے اس کو میں فریزر بیک میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم بعد میں اس کو دھوتے ہیں ڈی فروس کر کے تو وہ اتنے اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتا جتنا کہ ہم فریش گوشت کو صاف کر لیں تو وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے بس یہاں میں نے گوشت کو صاف کیا تھا اس کے بعد میں اس کو فریزر بیک میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد باقی سمان وہ میں نے پیکنگ کی تھی اس کو انپیک کیا تھا اور وہ سارا میں نے اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا تو بس یہی تھا اور یہ نیکسٹ ایک کی جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو یہ افتاری کی جو پریپریشن تھی وہ کر رہی تھی یہاں پہ میں پیری بری چکن تیار کر رہی تھی چلیز میں بھرنے کے لیے اور بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو بھی یہ ریسے بھی چاہیے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور یہ کچھ اور افتار پارٹی کی تیاری کی کلپس ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی دم بریانی بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ میں نے ان کے لیے سپیشل بنائی تھی اور سب نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اب یہ جو ہے نیکسٹ میں بنا رہی تھی پف پیسٹری بنا رہی تھی پن ویلز بنا رہی تھی تو یہ میں نے اپنے ہزبن سے منگوائے تھے پف پیسٹری کے رول لیکن وہ لے آئے تھے پف پیسٹری کے بلوگ لیکن میں نے خیر مینج کر لیا تھا کہ ظاہرہ اب اسٹر تھا تو نہیں ہو سکتا تھا جلدی سے کچھ بھی تو بس اس وجہ سے یہ اس طرح سے میں نے پین ویلز بنائے تھے بہت سب نے پسند کیے تھے بہت لائک سی ریسپی ہے اور بڑے لائٹ اور بڑے مزے کے بنے تھے اور یہ جو میں نے پیری بیری چکن کو پرائی کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی میں کروں گی اپنے ویلوگ کا اختیام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ ایک نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی اور یہ کچھ دعوت کی جھلکیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اللہ حافظ